اسلام علیکم اس لئے ابھی ہم شروع کریں گے ہمارے اردو کا دوسرا سبق دوسرے سبق کا نام ہے اپنے ہمسائے سے یہ سبق لکھا ہے کنائیہ لال کپور نے یہ سبق بہت ہی انٹریسٹن ہے آپ نے شاید پڑھا ہوں گا تو آپ کو بھی بہت مزا ہوں گا اور نہیں پڑھائے تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے اس سے پہلے کہ باقیدہ ہم سبق کے سطروں پر جائے اس کے الفاظ پر جائے سبق کے بارے میں جو پہلی بات لکھے جاتی ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو سبق میں کیا لکھا گیا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے سبق پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ دو گپ باس بیٹھے گپ باس والے تھا گپ بانے والے بڑی 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 بھیکنے والے آپ نے بھی دیکھیں گے آپ کی کلاس میں کو یہ کہہ سمجھ سوچنا ہے کلاس میں ایک دوسرے کے بارے تو دو گپ باس بیٹھے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی فیک رہے تھے فیک رہتے باتیں کر رہے ایک نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا ستبل تھا کہ جس میں بھائے کو دس ہزار گھوڑے رہے تھے کتنے دس ہزار گھوڑے رہتے تھے دوسرے نے کہا میرے نانا کے پاس اتنا طویل باس تھا باس یعنی باس تھا باس تھا کہ جب اسے وہ اسے لے کر دھر کی چھت پر کھڑے ہوتے پاریج برسہ لیتے انہوں نے دیئے بڑی باتی ہے نا بہت بڑا فیک دیئے پہلے گپی نے پوچھا پہلے گپی نے بھولے تو پہلے گپ باز ہی کرنا والے نے فیکنا والے نے پوچھا آسانا الفاظ میں تمہارے نانا اتنا بڑا باس آکے رکھتے کہا تھے دوسرے گپ باز نے کہا اور کہا رکھتے تمہارے دادا ہی کیس تبل میں رکھ دیا کر دیتے تو ایسی بڑی بڑی پاتے جو ہے فیکم فاغ جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اور ہر علاقے میں ایسے فیکو لوگ بہت پائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں فیکو ہے نا آپ کو معلوم ہے کدھر چلو یہ دیکھو آگے بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیکی وگاڑتے ہیں اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالگاہ رہی سے کام لیتے ہیں مبالگاہ رہی بولے تو بڑا چڑھا کر کام لینا مبالگاہ رہی بولے تو بڑا چڑھا کر کام لینا اسے کام لیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کنائیہ لال کپور نے زیل کے مضمون میں اسی سماجی برائی کو تنس کیا یہ اس اعتبار سبق بہت امدہ ہے کہ یہاں ایک سماجی برائی کو نشانہ بنایا گیا گرچہ کہ مزائی انداز میں تنسیہ انداز میں لیا گیا ہے لیکن سماج میں پہلے ہوئے بڑی برائی جس کو لوگ برائی بھی نہیں سمجھتے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں زبردستی میں اپنے وارے میں بڑی بڑی باتیں بکیں گے دوسرا میں تو ایسا اور میں تو ایسا ہم نے تو یہ یہ سب کر کے بڑھے رہے ایسے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹی شان دکھاتے ہیں یہ بہت بڑا مرض ہے جھوٹی شان دکھانے کا ریاہ کاری کرنے کا تو ایسے بہت لوگ سماج میں پائے جاتے ہیں اور ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں صرف خاندیش میں ہی نہیں ہوتے ہیں ہر علاقے میں ہوتے ہیں میں تو آپ سوچیں گے صرف خاندیش میں ہوتے ہیں تو یہ ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک مرض ہے اس کو سمجھنا چاہئے اگر کسی میں یہ چیز ہے تو اس نے سمجھنا چاہئے کہ اسے اس طرح سے دور کے جائے ہم اپنے سبق پر آتے اس کے بعد جان پہچان دیکھیں گے جان پہچان کس سے جان پہچان تو جس نے سبق لکھا ہے ان سے جان پہچان کس نے لکھا ہے یہ بڑے میاں نے لکھا ہے دیکھ رہے ہیں کس کے جیسے دیکھ رہے ہیں دینی کس کے جیسے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کنیلال کپور کون ہے کنیلال کپور یہ بڑے میاں کنیلال کپور کا جنب کہا ہوا تو ستائیس جون انیس سو دس کو زلال آیال پور نہ ہوا یہ زلال آیال پور کہا ہے تو یہ پاکستان میں کہا ہے پاکستان میں یہ پہلے پاکستان میں رہتے تھے انہوں نے جوہے آلہ تعلیم حاصل کی انگریزی کے استاد بنے تو یہ آلہ تعلیم انہوں نے انگلیش سے ام اے کیا انگلیش میں ام اے کیا کہاں سے لاہور سے لاہور سے انہوں نے ایم اے کیا اور وہی پر جہے استاد ہو گئے پھر بعد میں بعد میں جب 1947 میں ملک آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد وہ ادھر آئے اور گورنمنٹ کالیج موکہ پنجاب میں انہیں پرینسپل پر فائز کر لیا گیا پرینسپل کے عدے پر انہیں فائز کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ہونے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا وہ جاپ کرتا تھا کہاں پر پونہ میں تو یہ اس کے بعد جہے پونہ چلے گا اور وہی پر ان کا پانچ مہیں 1980 کو ان کا انتقال ہو گئے پونہ میں ان کا انتقال ہو گئے یہ بہت اچھے تنز اور مدائیہ جو ہے ان کی تحریریں انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں اور ان کی تحریروں میں بیباکی جو بات یہاں بیان کی جارے ہیں تنز اور مدائی میں جرات اور بیباکی کنیلال کپور کی خاص پہچان ہے ہر لکھنے والے کی تحریر میں خاص انداز ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے اس کی تو ان کے جو تحریریں ہوتی ہیں اس میں کیا ہے تنز اور مذہبی ہیں لیکن جرات بھی ہیں درتے نہیں ہیں اہم باتیں بولنے وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں یعنی ان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ چلتی پڑھتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو وہ بیان کر رہے ہیں ان کی تحریروں میں تنز اور احتجاج کا پہلو پائی آتے ہیں یعنی اس کے خلاف وہ ڈڑ جاتے ہیں جو برائی وہ دیکھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی یہ پیروڈی کیا ہوتی ہے میں بھی آپ کو سمجھ رہا تھا ٹھیک ہے پہلے ہی اس کو یہ پورا کر لیتے ہیں پیروڈی لکھنے میں ان کو خاص مہارت تھی ان کے تنزیہ مذائیہ آکے ہی مقبول ہوئے نوکہ نشتر بالو پر سنگ و خشت چنگ و رباب اور کامریٹ سکھ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں اگر آپ کو مذائیہ تحریر پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو پھر پڑھنا ہے یہ کتابوں کو یہ بڑے میاں پھر ہونے یہ کھنائیہ نال کپور ہے ابھی پیروڈی کیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں یہاں دیکھئے پیروڈی دراصل میں ایک تحریر نکال رہی ہے یعنی کوئی بھی تحریروں کے نازم ہوگی کوئی ناصر ہوں گا اس کو وہ بدل دیتے ہیں مزہیہ اندازوں بدل دیتے ہیں تو وہ پیروڈی کا کام کرتے ہیں پہلے میں پڑھ دیتا ہوں اس کو سمجھیں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں تحریر نگاری ہے پیروڈی ایک عدبی طرز تخلیق ہے جس میں کسی نظم یا ناصرکی نقل کر کے مزہ کا رنگ پیدا کیا جاتا ہے اردو عدب میں اردو کی آخری کتاب جو ابن انشاء کی تصدیف ہے پیروڈی کی بہتری مثال اردو کی آخری کتاب ابن انشاء نے لکھا ہے تو یہ پیروڈی کی ایک اجزامپل ہے انہوں نے پیروڈی وعالی اداز میں لکھ رہے پیروڈی یا پیروڈیا سے پیروڈیا سے بنا ہے جس کے لگوی معنی ہے تحریر نگاری تحریر کیعنی بدلنا تبدیل کر دینا تحریر نگاری اسطلاح میں وہ سن ذرافت ہے جس میں کسی نظم یا ناصرکے نقل اتاری گئی تو کسی نظم یا ناصر کو لیا جاتا ہے اس کو جو ہے تھوڑے کچھ بدل کر مزائی آنڈاز میں پیش کر دیا جاتا ہے وہ پیروڈی ہو جائے یہ بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے تو پیروڈی کہلاتے ہیں یاد رکھنا ہے آپ نے یہاں پر ہمارا ابھی کا یہ ویڈیو ہم کپلٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم سبق پر آئے گے دوسرے ویڈیو میں ہم سبق سمجھیں گے اور تیسرے ویڈیو میں ہم سوال جواب انشاءاللہ کریں گے مشک حل کریں گے مشک میں دی گئی تمام سرگرمیاں کریں گے ابھی آپ نے تین باتیں سیکھے ہیں کونسی ایک پہلی بات میں سبق کے بارے میں جو بتایا گیا وہ ہم نے سمجھے ہیں جان پہچان جان پہچان میں میں نے آپ کو کچھ اضافی معلومات دینے کی کوشش کیا ہوں شخصیات کے بارے میں آپ نے ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے ایک انسان کتنے کچھ کام کر رہا ہے یہاں بھی انہوں نے چار سے پاچ پچ کتابیں لگ دیئے تو ہم نے پڑھنا ہے ان کی تحرین پڑھنا ہے ان کی تحرین پڑھنا ہے اور ہر تحرین اور تحرین سے متاثر ہوئے بگر مہا سے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ جس سماجی مرائی کا تسکرہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے اندر مرائی کا تحرین